آئیس پیئر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو پورا پھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا جاتا ہوں سب سے پہلے آئیس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئیس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی قوم سب قوم کو پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی ایف آئی آر لکھتا اس کے خلاف ہوتی انویسٹیگیشن ہوتی اگر یہ بے قصورتہ سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی دو پولیس آفیسر جنہ نے اس کے کہنے پر ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹپنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ڈی انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسند تھا جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوڈر جنرل انویسٹیگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اور اس کے بعد جیڈیشن کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی اس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی اس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مانٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی اس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے اور پیچھے یہ آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام عشد شریف کی والدہ نے عشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں کانون سے اوپر ہیں آئی ایس بی آر صاحب جاپے گدارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت ہانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارے کی کریڈیبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنائے ہوئے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف موسیقی موسیقی موسیقی